سعودی عرب کی تاریخ میں بڑا بڑا تفان آئے ہیں لیکن حالیہ جو تفان کیمرے نے یعنی کیمرے کی آنکھ نے ریکارڈ کیا ہے یہ کل کا تفان تھا اور اتنا وائلنٹ اور اتنا انسٹیبل ویدر ہے کہ شاید حالیہ تاریخ میں ہم نے اتنی بڑی تباہی یا اس لیول کا کام نہیں دیکھا کہ سعودی عرب میں خاص ہو پر مکہ ریجن کے اندر مکمل ہائی الیٹ اور ایڈ الیٹ جاری کے دیا گیا اور تمام جتنے ریزیلنس ہیں ان سب کو الیٹ جاری کیا گیا ہے کہ آپ نے ایکسٹرہ میئرز لینے اپنے آپ کو بچائیں اپنی زندگی بچائیں اور کوشش کریں گھروں میں رہیں تاکہ اس ساری صورتحال کے اندر آپ اپنے آپ کو منیج کر سکے جو بھی آپ نے کرنا ہے بڑا دیکھ بال کر کریں کیونکہ موسم اس وقت مکمل طور پر آؤٹ آف کنٹرول ہے آپ امیاجن کر لیں کہ اتنا خرام موسم ہے اتنا خرام موسم ہے کہ وہاں پر جو لوگ عمرہ کرنے کے لیے گئے حرم کے اندر اور جو بیچارے خاص اور باکستانی صفائی وہاں کرتے ہیں ان کے لیے اتنا مشکل ہوگئے کہ وہ سلپ ہوتے جارے ہیں ہوا کا اتنا دباؤ ہے کہ ہوا کے جھکڑ کے ساتھ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ یعنی ادھر سے رڑائے ہیں ادھر جا رہے ہیں ادھر سے نکر رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں سلپ ہوتے جا رہے ہیں بلکل آؤٹ آف کنٹرول چیزیں ہوئی ہیں اور بل بورڈز وہاں پر اکڑ گئے ہیں گاڑیاں وہاں پر پانی میں بہ رہی ہیں اتنی بری شدت سے یہ تفاہن آیا اتنی بری شدت سے کہ وہاں پر مکمل طور پر ایزو کا ہائی الٹ جاری ہے دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ جو دنیا کے اندر عمرہ کرنے والے لوگ ہیں وہ باکستانی ہوتے ہیں اور حرم کے اندر آپ کو زیادہ تر جو ورکرز نظر آتے ہیں وہ سارے باکستانی ہوتے ہیں موسلی باکستانی ہوتے ہیں اور وہ وہاں پر صفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں اب وہ بیچارے ان کا کام اتنا ہوتا ہے کہ حرم کی میزبانی جب ہوتی ہے تو انہیں چیزوں کو بہت زیادہ مینج کرنا ہوتا ہے صفائی سترائی 24 آورز چل رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ وہاں پر آپ نے چیزوں کو ہٹانا ہے غیر ضروری آگے کرنا ہے پیچھے کرنا ہے تو وہاں پر سارے کا سارا نظام صفائی کا 24 آورز چل رہا ہوتا ہے لیکن وہاں پر جو طوفان آیا اور وہ جو شدت آئی ہے یہ اصل میں وہی شدت ہے جو پوری دنیا کو لپیٹ میں لے رہی ہے اور اب اس نے رکھ کر لیا ہے میڈلیز کا سعودی عربیہ کے اندر اس وقت جو فورکاسٹ انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ شدید موسم بگڑنے والا اتنا شدید بگڑنے والا ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے اور خاص طور پر جو مکہ ریجن ہے مکہ کا جو علاقہ ہے اس میں تو موسم کی شدت مکمل طور پر کنٹرول سے باہر ہے باہر سے ٹیکنالوجی بہت زیادہ اور ان کے ریجن کے اندر تعلقات بھی بڑے زبدس ہیں تو وہ کوئی بھی ایسی چیز آتی ہے اس کی پہلے پیشنگو ہی ہوتی ہے یا فورکاسٹ پتہ چل جاتا ہے کیا ہونے والا ہے لیکن باوجود اس کے کہ ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اس کی شدت اتنی زیادہ ہے یہ پوری دنیا میں جو موسم کا تغیر ہے یہ جو چینج آ رہا ہے یہ اصل میں اس کی شدت ہے